نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چھٹانوں پر اسلام علیکم ڈیر ویورس اینڈ میڈیر سٹونٹس آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو ایکاڈیمک سیشن کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے اس میں فائنل ڈیسیجن نہیں لیا جو ایکاڈیمک سیشن ہمارا ہوتا تھا وہ ڈیسمبر میں ہوتا تھا اور اب اس کو کہتے ہیں کہ مارچ میں لے جائیں گے تو مارچ کا جیسے پوری طرح پورے انڈیا کا ہوتا ہے تو اسی طرح اب کشمیر کا بھی مارچ سیشن ہونے والا ہے آلموسٹ یہ نائنٹی نائن پرسنٹ تو یہ ڈن ہے اب صرف فائنل ڈیسیجن آنا ہے تو اس کے بعد یہ مارچ سیشن ہو جائے گا پاک انڈیا کی طرح کشمیر کے لیے بھی اب اس میں بہت سارے لوگ اپنی اوپینین دیتے ہیں کہ ہمیں اس کو چینج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے دونوں فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے تو اسی لئے ہم نے آج اس ٹاپک کو جوز کیا اور میں چاہوں گا کہ لاسٹ پہ آپ اپنی کومنٹ بھی دے کہ آپ کی کیا اوپینین ہے یہ سیشن چینج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو دوستو پہلے ہم آپ کو بتا دیں یہ کیا مسئلہ ہے دراصل بات یہ ہے کہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایکاڈیمک سیشن ہے وہ مارچ سے شروع ہوتا ہے ڈیسمبر کے انڈ تک پھر جنوری اور فیبروری میں ونٹر ویکیشنز ہوتی ہے اور کبھی تو ہمیں پندرہ ڈیسمبر کے بعد ہی جو ہے ونٹر ویکیشن دیکھنی پڑتی ہے تو لگ بگ ڈائی منت کا جو ونٹر ویکیشن یہاں ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے بچے گھر میں بیٹھتے ہیں کوچنگ سینٹر جاتے ہیں اور مارچ میں جب جو ہے انوارمنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ہم تو اس کے بعد بچے جو ہے سکول جاتے ہیں تو یہی پریکٹس ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچپن سے یہی چلا آ رہا ہے تو مارچ سے کلاس ورک شروع ہوتا تھا اکٹوبر تک اور اکٹوبر نومبر میں ایکزامز ہوتے تھے اور دسمبر میں ریزلٹ آتا تھا پھر دو مہینے بچے گھر میں بیٹھتے تھے یا کوچنگ سینٹر جاتے تھے اور مارچ سے پھر اکڈیمک سیشن شروع ہوتا تھا لیکن اب چونکہ اس سیشن کو چینج کرنے کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے اور آلماسٹ یہ دن ہے یہ سیشن چینج ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو کشمیر سے باہر جو باقی سیٹیٹس ہے یا پوری انڈیا کی ہم بات کریں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ جون جولائے میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور مارچ اپریل میں جو ہے اگزامز ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو ہے اگر وہ یہ کشمیر سے باہر جا کے کہیں پہ ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چار پانچ منت جو ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر وہ گریجویشن کے لیے یا پی جی کے لیے اپلے کرتے ہیں تو لیکن اب چونکہ ہمارے یہاں جو میجارٹی آدھ سٹونٹس ہے وہ کشمیر میں ہی پڑتے ہیں اور کشمیر میں ہی وہ کالیجز اور یونیورسٹیز ہائر ایڈکیشن کے لیے جاتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی نائنٹین پرسنٹ جو بچے ہوتے تھے اس ایکاڈیمک سیشن سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی مارچ میں جب سکولز کھلتے تھے کالیجز بھی کھلتے تھے اور یونیورسٹیاں بھی اور ایک ساتھ سب جگہ ایڈمیشن پراسس شروع ہوتا تھا لیکن اب چونکہ اس سال کی میں آپ کو بات بتاؤں جو ہمارا ٹویلتھ کا بچے تھے ان کا فیبروری میں جو ہے ریزلٹ آیا کیونکہ نومبر ڈیسمبر میں ان کا اگزام ہوا تھا تو فیبروری میں ان کا ریزلٹ آیا تو نیچرلی کیا ہوتا تھا مارچ سے ان کے کلاس ورک شروع ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا پھر اس کے بعد ایڈمیشن پراسس شروع ہوا شروع ہوا اور آج ہم دیکھتے ہیں پندرہ اگست ابھی تک سارے ڈگری کالیجز میں کلاس ورک شروع نہیں ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالیجز میں کلاس ورک شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں کو سیپٹمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر چار ساڑھے چار منتز مشکل سے ان کو آئے گا پڑھنے کا ٹائم اور پھر اس کے بعد ونٹر ویکیشن ہوگی اور مارچ میں ان کے اگزامز ہوں گے تو دیٹ مینز جو ہم ایک سال کا اکڈیمک سیشن دیکھتے تھے یا دس منتز کا اکڈیمک سیشن دیکھتے تھے وہ ہمارے بچوں کے لئے اس بار جو ہے چار یا پانچ منت کا ہوگا تو کتنا ہمارے بچوں کا نقصان ہوا تو اسی لئے گورنمنٹ نے سوچا کہ اب ہم یہاں کشمیر کا بھی اکڈیمک سیشن چینج کریں گے تاکہ جتنے بھی بچے ہیں ان کا اگزام جو ہے مارچ میں ہو اپریل میں میں تک ریزلٹ آئے گا اور جون جولہ میں ہوا ایڈمیشن کریں گے اس لئے ان کا ٹائمز آیا نہیں ہوگا لیکن اب اس میں بتاؤں کی اس کے میریٹس اور ڈی میریٹس کیا ہے آپ دیکھیں ہمارے کشمیر میں جو ہے یہاں سمر ویکیشن بھی ہوتی ہے اور ونٹر ویکیشن بھی ہوتی ہے اور سمر ویکیشن دس یا پندرہ دن کی ہوتی ہے لیکن جو ونٹر ویکیشن ہوتی ہے وہ دو سے ڈائی منت تک ہو جاتی ہے کبھی پندرہ ڈیسمبر کے بعد جو ہے سکونز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ چلائی کلان آتا ہے ونٹر آتا ہے برہ پڑتی ہے تو پھر جنوری اور فیبروری اور کبھی تو یہ پندرہ مارچ تک بھی یعنی کبھی یہ تین منت تک بھی ہم دیکھتے ہیں ونٹر ویکیشن یعنی دو ڈائی منت تین منت تک جو ہے ٹوٹلی ہمارے بچوں کو جو ہے ونٹر ویکیشن ہوتی ہے اور یہ ٹائم ان کا ضائع ہو جاتا ہے اور اوپر سے اگر اس میں ہم جوڑ دیں گے پھر سمر ویکیشن بھی تو یہ لگ بگ چار منت اس کا ٹائم بن جاتا ہے جبکہ ہم کشمیر سے باہر جو بچے ہم دیکھتے ہیں ان کا ونٹر ویکیشن نہیں ہوتا ان کا صرف سمر ویکیشن ہوتا ہے تو پہلے تو یہاں پہ فالٹ ہوگا کہ جب ہمارے بچے جو ہے ڈیسمبر میں ان کو آف کرنا پڑے گا اور جنوری فیبروری میں ان کو بیٹھنا پڑے گا اور مارش سے پھر ان کے اگزامز یا کلاسور کے شروع ہوں گے تو ایک تو اس میں یہ ڈیفکلٹی آتی ہے دوسری ڈیفکلٹی اس سال یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے مارش میں سکول جائن کیے تھے اب ان کو نیکسٹ مارش تک ویٹ کرنا ہوگا یعنی یہ ایک سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے جبکہ نومبر ڈیسمبر میں ان کا سیلبر جو ہے کمپلٹ ہوا ہوگا آلموسٹ اکٹوبر میں ہی ہو جائے گا پھر نومبر ڈیسمبر جنوری فیبروری مارچ یعنی اور چار منت سے ان کو ویٹ کرنا پڑے گا تو اس طرح بہت سارے لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں کہ اس ایکاڈیمک سیکشن سے ہمارے بچوں کا تعلیمی سال یا جو ایکاڈیمک سیکشن ہے یہ کم ہو جائے گا اس لئے جیسا ہوتا تھا ویسا ہی کرو ایڈمیشنز ہوتے ہیں سیلیکشنز ہوتی ہے وہ جون جولائے میں ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے بچے مارچ میں ہی اگزام کالیفی کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے بچوں کا بھی ایک سال بعد میں ضائع ہو جاتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے بیٹر یہ ہے کہ اگر اس سال ہمارے بچوں کو تھوڑی ڈفکلٹی ہوگی لیکن آگے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لئے ایکاڈیمک سیشن جو ہے وہ مارچ میں ہی ہونا چاہیے تاکہ ایک ساتھ پورے نیشن کے ساتھ ہم چل سکیں کیونکہ جب ہم میکزمم بچے ہمارے جاتے ہیں آوٹسائیڈ جینڈ کے ایڈمیشن کے لئے تو پھر ان کو کافی ٹائم زائع ہو جاتا ہے تو اس طرح کیا ہوگا اگر ہمارا جون جولہ میں کلاس ورک شروع ہوگا تو نوم با ڈیسمبر تک کلاس ورک چلے گا اور جنوری اور فیبروری بچوں کو پرپیشن کے لئے گا اور مارچ سے اگزام شروع ہو جائیں گے تو ایک تو یہ فائدہ ہے دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جو کریکلم کریکلم ہمارا ہے نیشنل لیول کا وہ اگر یہاں پر بھی لائے جائے گا ایک جیسا سیلیبس ہوگا ایک جیسا اکڈیمک سیشن ہوگا تو ایک جیسا سیلیبس ہوگا تو اس سے بھی ہمارے بچوں کو کل جا کے کوئی ڈفکلٹی فیز کرنی نہیں پڑے گی کیونکہ جو کمپیٹیٹیو اگزاموز ہوتے ہیں وہ بھی نیشنل لیول کے کلنڈر کے مطابق چلتے ہیں چاہے آئی ایس کا اگزام ہو چاہے یو پی ایسی کے اگزاموز ہو چاہے ایس ایسی کے اگزاموز ہو تو اس لیے ہمارے بچے ان اگزاموز میں بھی ٹائم پہ اپیر ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اپینین کیا ہے آپ اپنے اپینین ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی امپورنٹ ٹاپک ہے ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سوچنا چاہیے اور گور کرنا چاہیے تھانکی ویری مچ خدا حافظ